17 ستمبر 2005 کو واہگا باورڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا اس گروپ میں مختلف نویت کے قیدی تھے ان کے ہاتھوں میں گٹھڑیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے بغیرہ تھے لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی سامان نہیں تھا جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی اس کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے خدرو جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگی کی شکل نہیں دیکھی اور دکھ کی بات کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی لیکن ان سارے مسائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی اور وہ تھی اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کاروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے لیکن یہ بڑا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کامتے اور ناتوہ ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا اور یوں دو ہزار پانچ میں یہ بڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمی رجمنٹ تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا اس دعویٰ کے پیش نظر اس شخص کو رجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بڑھے ناتوہ شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سیلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر ناتوہ اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کے رکھ دیا اس بورے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلوٹ کیا تھا کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لائے گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے چھڑپ ہو گئی سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا مقابلے میں زخمی ہو گیا سپاہیوں سے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں ساتھیوں کا اسرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھ ہو لیا اسی طوران دشمن کی ایک گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فیرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک شادکار پر اس کا نام بھی کندہ کر دیا گیا ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاک توڑنے لگی اسے چار بائچار فٹ کے ایک پنجرہ نمہ کوٹھٹی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ اگلوانا سکا سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے کہ کہو پاکستان مرد آباد اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی کٹھی کر کے نعرہ مارتا پاکستان زند آباد جو بھارتی فوجیوں کو جھلا کر رکھتے تھا وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے اور سپاہی مقبول حسین کہتا کہ ہاں میں پاگل ہوں سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑے کی طرح لگتے آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کارتے اور اسے پھر چار بے چار کی اندھیری گوچڑی میں ڈال کر مقفل کر دیا سپاہی مقبول حسین نے انیس سو پینسٹھ سے لے کر دو ہزار پانچ تک اپنی زندگی کے بہترین چالیس سال اس کوٹھڑی میں گزار دئے اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چیتھڑوں کی مدد سے چار بے چار فٹ کوٹھڑی کی دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رشتے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ باد لکھ دیتا یوں سپاہی مقبول حسین اپنی زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگلپن میں گزارتا رہا دلچسپ امر یہ ہے کہ بارہ ستمبر دو ہزار پانچ کو بھارت نے سیول قیدیوں کے قافلے کے ساتھ سپاہی مقبول حسین کو بھی واغہ کے ذریعے پاکستان روانہ کیا تھا وہاں انہیں انٹیلیجنس حکام نے ریسیف کیا اس کے بعد انہیں ادم شناخت اور ذہنی طور پر مفلوج ہونے کی بنا پر بلکیس ایدھی ہوم لاہور بھیجوا دیا گیا جنہوں نے ان افراد کے حوالے سے اخبارات اور ٹی وی پر اشتہار بھی دیئے اس اشتہار کو دیکھ کر محمد وزیر نامی ایک شخص نے اپنے ایک عزیز جو انیس سو اکھتر میں لاپتہ ہو گیا تھا اس کی تلاش میں بلکیس ایدھی ہوم سے رابطہ کیا اس نے واپس آ کر سپاہی مقبول کے بھانجے بشارت حسین کو اطلاع دی کہ وہاں کچھ ایسے افراد ہیں جن کی تاحال شناخت نہیں ہوئی آپ وہاں سے کنفرم کریں ہو سکتا ہے آپ کے مامو انہی میں سے کوئی ایک ہوں بشارت حسین نے اپنی والدہ اور سپاہی مقبول حسین کی بہن سرور جان کے بتائے ہوئے ہولیے اور شناختی نشانات کی مدد سے انہیں پہچان لیا لیکن یقین دہانی کرنے کے لیے ان کی ایک تصویر لے کر گاؤں روانہ ہو گئے سرور جان نے تصویر دیکھتے ہی سپاہی مقبول جان کو شناخت کر لیا بشارت حسین دوبارہ ایدھی ہوم گئے اور ایک کاغذ پر سپاہی مقبول حسین اور سرور جان کے نام لکھ کر سپاہی مقبول کو دکھائے جنہوں نے انگلی کے اشارے کی مدد سے ان ناموں کی شناخت کی اس کے بعد سپاہی مقبول حسین کے فرسٹ کزن حوالدار ریٹائرڈ محمد شریف ستائی ستمبر دوہزار پانچ کو انہیں بلکیس ایدھی ہوم سے ان کے آبائی گاؤں ناریاں ترار کھیل آزاد کشمیر لے گئے سپاہی مقبول حسین کی ترار کھل آمد پر بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے ہر چہرہ خوشی اور تشکر سے لبریز تھا وہاں پر موجود لوگ بتاتے ہیں کہ سپاہی مقبول حسین اپنے آبائی گھر پہنچے تو ان کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک دیکھی دی انہوں نے اشارے کی مدد سے اپنے آبائی گھر بھی پہچاننے کی کوشش کی اور اپنے ایک پرانے دوست سوبیدہ ریٹائرڈ برکت کا نام لینے کی کاوش بھی کی لیکن مناسب ادائیگی نہ کر بائے کاش سپاہی مقبول حسین کی زبان کو تشدد کے ذریعے ناکارانہ بنا دیا گیا ہوتا آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو سپاہی مقبول حسین کے بھانجے بشارت حسین انہیں آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد میں لے کر گئے آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر ان کی رول شفٹ کا معاینہ کیا گیا اور انہیں فوری طور پر اپنی سٹرنٹھ پر لے لیا گیا وہاں انہیں جونئر کمیشنڈ آفیسرز میس میں رکھا گیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک اٹینڈنٹ مقرر کیا گیا بعد ازاں سپاہی مقبول حسین نے جنرل ہیڈکورٹرز راولپنڈی میں ایڈجیٹنٹ جنرل پاکستان آرمی سے ملاقات کی جنہوں نے سپاہی مقبول حسین کی ہر لحاظ سے نگے داشت کرنے کا آدھا کیا اور کہا کہ ایسے جوان پاک فوج کا اساسہ ہیں انہوں نے ہدایت کی کہ سپاہی مقبول حسین کا علاج سینئر اسکری سائیکیٹرسٹ سے کروایا جائے اور ان کے آرام و سکون کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے انہوں نے سپاہی مقبول حسین کو ایک چیک بھی پیش گیا سپاہی مقبول حسین کے معالج نے بتایا کہ ابھی اس حوالے سے کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ذہنی حالت کس حد تک سدرے گی بھار کیف ہم پر امید ہیں کہ مناسب علاج و معالجے سے ان کی حالت کسی حد تک بہتر ضرور ہوگی انہوں نے بتایا کہ سپاہی مقبول حسین زیادہ روشنی کا سامنا نہیں کر سکتے بستر پر لیٹنے کے بجائے بیٹھے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں واک بھی بستر پر ہی کرتے ہیں انہیں باہر کھلی فضا میں نکل کر چلنا زیادہ پسند نہیں کھانا خود سے نہیں مانگتے کھلائیں تو کھا لیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ کئی برسوں پر محیط قید تنہائی اور تناؤں میں رہنے کی وجہ سے شاید ان کی یہ حالت ہو گئی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی حالت انشاءاللہ بدتریج بہتر ہوگی سپاہی مقبول حسین نے ملکی سرحدوں کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جان تک کی پروانہ کی ان کی یہ قربانی قوم کے ہر نوجوان کے لیے ایک قابل تقلید عمل ہے کہ انہوں نے قوم کے آج کے لیے اپنی جوانی اور عمر داؤ پر لگا دی سپاہی مقبول حسین جیسے غازی جب تک اس ملک و قوم کو میسر رہیں گے دشمن ہماری سرحدوں کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جررت بھی نہیں کر سکتا بہادرماوں کی یہ شیر دل سپاہی ہر دم ہر لحظہ وطن کے دفاع کے لیے مر مٹھنے کو تیار ہیں تمام قوم اپنے اس ہیرو کو سلام پیش کرتی ہیں